معزز دوستو آئیے جانتے ہیں کہ ڈائیبیٹیز کی مختلف اقسام کا علاج دنیا بر میں کیسے کیا جاتا ہے چاہے آپ کو کسی بھی ٹائپ کی ڈائیبیٹیز ہے اس کا علاج کرنے کے لیے آپ کو مسلسل اپنے ڈاکٹر کے ساتھ رابطے میں رہنا ہے ڈاکٹر مختلف میڈکیشنز سے علاج کرتے ہیں کچھ ٹیبلیٹس اور انجیکشن کی صورت میں ٹریٹمیٹ آف ٹائپ ون ڈائیبیٹیز ٹائپ ون ڈائیبیٹیز کا اصل علاج انسولین ہے جو ہارمونز آپ کی باڈی نہیں بنا باتی یہ انسولین کے ذریعے آپ کی باڈی کو دیے جاتے ہیں معزز دوستو ٹائپ ون ڈائیبیٹیز کے لیے انسولین کی مختلف اقسام کامنلی یوز کی جاتی ہیں اور ان کو اس فرق سے جانا جاتا ہے کہ کتنی جلدی یہ انسولین کام شروع کرتی ہے اور کتنی دیر تک اس کا اثر رہتا ہے نمبر ایک ریپٹ ایکٹنگ انسولین انسولین کی یہ قسم پندرہ منٹ بعد کام کرنا شروع کرتی ہے اور اس کا اثر دو سے چار گھنٹے تک رہتا ہے نمبر دو شارٹ ایکٹنگ انسولین انسولین کی یہ قسم تیس منٹ بعد کام کرنا شروع کرتی ہے اور اس کا اثر تین سے چھ گھنٹے تک رہتا ہے نمبر تین انٹرمیڈیٹ ایکٹنگ انسولین انسولین کی یہ قسم دو سے چار گھنٹے تک کام کرنا شروع کرتی ہے اور اس کا اثر بارہ سے اٹھارہ گھنٹے تک رہتا ہے نمبر چار لانگ ایکٹنگ انسولین یہ انسولین انجیکشن لگنے کے دو گھنٹے بعد کام کرنا شروع کرتی ہے اور اس کا اثر چوبیس گھنٹے تک رہتا ہے نمبر پانچ الٹرا لانگ ایکٹنگ انسولین انسولین کی یہ قسم انجیکشن کے چھ گھنٹے بعد کام شروع کرتی ہے اور اس کا اثر 36 گھنٹے یا اس سے زیادہ وقت تک رہتا ہے نمبر 6 انسولین کی یہ قسم 5 سے 60 منٹ کے درمیان ورکنگ سٹارٹ کرتی ہے اور اس کا اثر 10 سے 16 گھنٹے تک رہتا ہے ٹریٹمنٹ آف ٹائپ 2 ڈائیبیٹیز پیارے دوستو کچھ افراد ٹائپ 2 ڈائیبیٹیز کو مینج کرنے کے لیے خوراک اور ایکسرسائز کا سہارا لیتے ہیں اگر لائف سٹائل چینج کرنے سے بلڈ شگر کم نہ ہو تو آپ کو عدویات کا استعمال کرنا بڑتا ہے ٹائپ 2 ڈائیبیٹیز کی عدویات میں ایلفا کلوکوسی ڈیز انہیبیٹرز بگ نینیڈیز اور ڈی پی پی فور انہیبیٹرز شامل ہیں ٹریٹمنٹ آف گیسٹیشنل ڈائیبیٹیز دوستو اگر آپ کو دورانے حمل ڈائیبیٹیز کی تشکیص ہو جاتی ہے تو آپ کو اپنی بلڈ شگر کو دن میں کئی بار مونیٹر کرنا ہوگا آپ خوراک کی تبدیلیاں کر کے اور ایکسرسائز کی مدد سے ڈائیبیٹیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں تحقیق کے مطابق پندرہ سے تیس فصد خواتین کو گیسٹیشنل ڈائیبیٹیز کا لیول کم کرنے کے لیے انسولین کی ضرورت پڑتی ہے جبکہ انسولین بچے کی گروت کے لیے سیف ہے امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو انفرمیٹیب لگی ہوگی ڈائیبیٹیز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سیکنڈ لنک پہ پلے لسٹ میں جائے اور اس کی مکمل تفصیلات پہ آگاہ ہو جائے اس کے علاج، اس کی علامات، اس کی وجوہات، اس کی کمپلیکیشنز، رسک فیکٹرز، اس کی ڈائیٹ پلانز اور بہت کچھ جو بھی ڈائیبیٹیز کے متعلق ہیں نئی تحقیقات جو جو ہو رہی ہیں اور آنے وڑے وقتوں میں جو ہوں گی وہ بھی آپ کو اسی پلیلسٹ میں ہی آویلیول ہوں گی تو پلیز اس پلیلسٹ کو وزٹ کیجئے اپنا دیر سارا خیال رکھئے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے اللہ حافظ موسیقی